نمازکار دوستو میں ڈاکٹر راج کمار ناغر اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج پھر سے ایک دوائی لے کے آپ کے سامدے حاجر ہوں جس کا نام ہے ہپر سلف جو کہ بہت ہی فریکوینٹلی یوزڈ مادیسین ہر سائد یہ ایسا کوئی ہومی پیت ہو جس نے کبھی بھی ہپر سلف کا اپیوگ نہیں کیا ہو ہر ہومی پیت نے یا ہومی پیتھک ڈاکٹر نے کبھی نہ کبھی ہپر سلف کا اپیوگ تو کیا ہی ہوگا تو چلیے سرو کرتے ہیں ہپر سلف بہت فریکوینٹلی یوزڈ ہوتی ہے اور پولیکریسٹ مادیسین ہے اگر ہم ہپر سلف کے کامن نیم کی بات کریں تو سلفریٹ آف لائیم فارمولا سی ایس کلشم سلفائیٹ یہ سلفریٹ آف لائیم جیسے ہم کہتے ہیں سلفریٹ آف لائیم کنگڈم میڈرل ہے اور تھرمل ریلیشن ہے چلی بہت سپیسیفک دیان دیکھے گا تھرمل ریلیشن چلی ہے کونسٹوٹوشن کی اگر بات کریں تو طورپیت لیمفیٹک کونسٹوٹوشن پرسنویت لائیت ہیر ان کمپلیکشن سلو تو ایک مسل صوفت این فی بہت ایمپورٹنٹ ہے سلو تو ایک مسل صوفت این فی بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم منٹل جنرل کی بات کر رہی تو بہت ہی سپیسیفک سمٹمز لکھا ہے سینسٹیو نہیں اور سینسٹیو اوور سینسٹیو physically and mentally دونوں لیول پہ mental level پہ بھی and physical level پہ بھی the slightest cause irritates ہم کیونکہ mental sensitive over sensitive تو ہر چھوٹے سے چھوٹے چیز پہ اس کو بہت جاڑا چڑ اور بہت جاڑا غصہ آتا ہے quick hesity speech and hesity drinking patient is previous angry at the least trifles hypochondriacal unreasonably angry anxious دیکھیں کیسا peevish ہے اور angry at the least trifles ہر چھوٹے سے چھوٹی بات پہ یہ گصہ ہو جاتا ہے hypochondriacal ہے اور ہر چیز کو بڑا چڑھا کے سمجھتا ہے کیونکہ over sensitive ہے mentally بھی اور اسی کو لیکے بہت specific symptoms لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ patient وثالکرس نے بھی لکھاوا جارج وثالکرس نے کہ اتنا زیادہ گصہ آتا ہے کہ گصے میں چیزوں کو فیک دیتا ہے اب ہم دیکھیں ہپر سلف کو کی بورک میں کیا کھا ہے تو بورک دیکھ لیتے ہیں ہپر ہپر میں بورک mental میں لکھتے ہیں anguish in the evening and at night and the thoughts of the suicide the slightest cause یہ italic میں لکھا but the slightest cause cause irritates him dejected and and ferocious and hezzy space ferocious بہت جو دے گھسیل اور یہاں پہ بھی angry the trifles لکھا ہوا ہے and slightest cause irritates him اگر ہم physical general کی بات کریں تو disease where the system has been injured by the abuse of the mercury ہے کولڈ کو لے کے اتنا جیادہ سنسٹیو ہے کی ایمیجن سیکیند فیلد ہے اس طریقے سے بولتا ہے کہ ڈاک ساب اتنی جیادہ ہمیں سنسٹیو ہوں کہ اگر اس روم کی بجائے اگر دوسرے روم میں بھی کوئی دروازہ کھلا ہے وہاں سے بھی تھنڈی ہوا اگر آ رہی ہے تو بھی وہ مجھے پی مار کرتے ہیں میں فیلد کر لیتا ہے ایمیجن کرتا ہے ایکسٹریم لی اگر دوسرے کمرے کا بھی دروازہ کھلا ہوگا ہے وہاں سے بھی تھنڈی ہوا رہا ہے تو میں بتا سکتا ہوں کہ تھنڈی ہوا مہا سے آ رہی ہے اس طرح کی سنسٹیو نیس پیشن میں دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے جسے بولا ہے ایکسٹریم لی سنسٹیو جبکہ مینٹل پر لکھا ہوا ہے مینٹل پر اوبر سنسٹیو فیزیکلی اینڈ مینٹلی فیزیکل جنرل میں ایکسٹریم سنسٹیو دیکھنے کو ملتی ہے must be wrapped up to the face even in the hot weather گرمی کے دنوں میں بھی چہرہ یا سیر ڈھک کے رکھتا ہے جو کہ ہمیں سورائنم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے can not be to be uncovered مطلب یہ بینا cover کیے رے ہی نہیں سکتا اپنے آپ کے آس پاس کچھ نہ کو ریپ کر کے رکھے گا ہی رکھے گا چاہے شال ہو چپدر ہو سوائٹر ہو اس طرح کی چیزیں پہن کے رکھتا ہی جو کہ نقصومی کیا میں بھی ہے اتنا زیادہ ایک سنسٹیو ہے cold air کو لکھے and can not be to be covered camphor and sickle جو کہ warm blooded ہیں دونوں میں ہی اور نہ ہی چاہتا پیشن یا cover نہ ہی کرنا چاہتا ہے sickle and camphor میں جبکہ نرک سنہیں پر تو چاہیے ہی چاہیے takes cold from slightest exposure to the fresh air تھوڑا سی بھی تھنڈی ہوا یا کھولی ہوا سے یہاں پہ cold ہو جاتا ہے سردیکھاسی ہو جاتی ہے پیشنٹ کو جو کہ tuberculinum میں بھی sweat profusely day and night without relief and perspiration sore offensive easily on every mental and physical exertion تھوڑا سا بھی mental and physical exertion کرے گا تو پسینے پیشنٹ کو آ جاتا ہے پسینے سے کوئی specific relief ہوتا نہیں ہے کبھی بھی جب بھی کبھی بھی exertion کرے گا جو کہ ہمیں سورینمان سیپیا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آئیز کی بات کرتے ہیں تو کچھ specific symptoms لکھے ہوئے ہیں آئیز میں sore to touch ہے ہاتھ لگانے پہ درد ہوتا ہے and pain as if they would be pulled back into the head اس طریقے کے درد کی اس کو لگتا کہ آنکھ کو کوئی پیچھے کیور کھیچ رہا ہے جو کہ allender and past quadrifolia میں بھی ملتا ہے اور اور لینڈر میں لکھا ہے sensation as if eyes were drawn back into the head اور لینڈر بارک میں لکھا ہے past quadrifolia میں لکھا ہے affections of the eyebrows eyes feels heavy as if they were projected اس طرح کا لگتا ہے eye feels heavy as if they were projected and sensation of strings through the eyeballs جیسے کی دیکھ باتا ہے and یہ بہت specific symptoms جو بارک سے لکھا ہے expanded on the as though leads didn't cover expanded آنک ایسی بڑی ہوئی ہے جو اپنے eye leads ہوتی ہیں وہ ڈھگ نہیں پا رہی ہے تو اس طرح کا کونسا cases ہے exophthalmes والے cases جو کہ ہمیں ہاشیموٹو گریوز ریزز میں دیکھنے کو ملتا ہے فیس کی اگر بات کر رہے تو middle of the lower lips crack جو کہ نیٹرومیور میں لکھا ہوا ہے اگر corner ہو cracks in the commissures تو کونڈو رنگو کونڈو رنگو میں کیا لکھا ہے painful cracks in the corner آپ نماؤ ہو there is a guiding symptoms of the کونڈو رنگو اگر ہم throat کی بات کر رہا تو splinter like fishbone like sensation ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ argentum nitric and hiper nitric acid میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے argentum میں کیا لکھا sensation of splinter in the throat when swallowing نگلنے dilutation کی ٹائم پہ ہی یا swallowing کی ٹائم پہ splinter like sensation ملتا ہے جبکہ acid nitric بہت الگ sensation of splinter in the affected part کوئی سے بھی affected part میں جبکہ یہاں پہ specific throat ہے hiper اور argentum nitric میں اگر ہم آگے بات کریں تو dolicose ایک دوائی dolicose میں بھی یہ لکھا ہوا ہے pain in throat aggravation swallowing below right angle of the jaw as if splinter were embedded vertical یہ بہت specific dolicose پیورنس میں لکھا ہوا ہے جسے ہم میکیونہ کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ رکنے لکھا ہوا ہے اگر ہم بات کریں آگے quincy when separation threatens quincy کی cases میں بہت بڑیا کام کرتی ہے hyperself and baritacar and یہاں پہ لکھا ہے chronic hypertrophy with hardness of the hearing سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جو کہ ہمیں baritacar lycoplumber and surinam میں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم GI system کی بات کریں GI symptoms کی بات کریں تو diarrhea ہے especially children with sore smell and child have sore smell if chocking and strangling and from exposure to dry west wind تو dry west wind ایکو نائٹ میں بھی ملتی ہے اندر لینڈ وینڈ میدانی چہترے سے جو ہوا آتی ہے ویسٹ پسچی میں چہترے سے جو ہوا آتی ہے اس میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کف اس پر سلف میں آستما بیدنگ انسیس ویزن ریٹلنگ شارٹ ڈیپ بریدن آستما کے قیسز میں ہمیں ویزنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور سمٹائمز ریٹلنگ بھی ملتی ہے اور پیشنٹ فرکوینٹ بریدنگ کرتا آر آر بڑی مہی ہوتی ریسپریٹری دی اس لئے شارٹ ڈیپ برید کرتا تھرٹیل سفوکیشن اور مست بیند ہیڈ بیک اینڈ سٹ اپ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ سر پیچھے کی اور کر کے بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ آرسینک میں فاروڈ بینڈنگ اور کلی کار میں اور میڈو رائنم میں سپریز ڈیرپشن بھی دیکھنے کو یہاں پہ اگر ہے تو سرائنم اور ہپل سلف کے ساتھ جانا چاہیے گروپ آپ پہ ایکسپوزر تو ڈرائی کول بینڈ جو کہ ایکو نائٹ میں بھی ڈیپ ریف اور بارکنگ کف ویٹ ہالسنس اور ریکلنگ اب دم موکس اگرابیشن کوڈ ڈیر کوڈ ڈرنگ اور بیفور میڈنائٹ اور ٹوورڈ مولنگ تو اس ثمہ میں اس کی موڈریٹی ہے مست بینڈ ہیڈ بیک اور سٹ اپ اور آفٹر سپریز ریپشن اور ریٹلنگ اور بیزنگ دونوں اور آرار بڑی ہوئی تو اس کی وجہ صورت دیب بریت ملتی ہمیں سکین کی بات کریں تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں بہت کرکٹریسٹک سیمٹم سلائٹسٹ انجری سپریشن تھوڑا سا بھی خروچ تھوڑا سا بھی کوئی گھاو اگر لگ جائے تو وہ پک جاتا جو کی گھرپیٹیس مرکیریوس میں دیکھنے کو ملتا ہے ان ڈیز سپریشن سیمز ایناوٹی بل ہپر میں اوپن دے اپسس انہیں دے کیور اور سکین سنسیٹیو تیوڑی تیوڑی ایوان کلوس تیوڑی ایتنی جیادہ ایکسٹریم سنسیٹیوڑنس کپڑا بھی ایسا اگر لگسیس میں بھی یہ انسیٹیو صلیتیو تیوڑی تیوڑی بیر ہارڈ پریشن اگر ہارڈ پریشن بیر کر لے پریشن مطلب تیوڑی نہ ہو پر اگر بابان اسے پر پیشن کو ریلیف ہو یا پیشن بیر کر سکے تیوڑی چائنا اسکین ایکسٹریم sensitive to touch and the pain of uncausing fencing. اتنی جیادہ sensitive ہے کہ جو کہ ہمیں chamomilla میں ہم نے جب chamomilla پڑی تھی chamomilla ہم نے differentiate کیا ہے تو آپ اگر چاہیں کہ extreme pain کو لے کے لیکن وہاں پہ بھی fencing لکھا ہوا ہے undurable pain undurable pain لکھا ہوا ہے تو آپ chamomilla والا lecture میں جا کے دیکھ سکتے ulcers hyper surrounded by little pimples ulcers and herpes surrounded by little pimples اور postulated and spread by coalescing modalities کے اگر بات کریں تو aggravation lying on pen full side سے kalikarbon iodom cold air uncovering eating or drinking cold things and touching affected parts and abuse of mercury amelioration warmت in general جیسا کہ ہمیں دیکھا آرسینک میں بھی raping up warmly کیونکہ ہم نے دیکھا گر میں کے دینوں میں بھی raping کرکا چالتا especially the head sorry in damp weight wader یہاں پہ amelioration necosticum nexomica reverse of the term self relation میں complementary ہے یہ calendula کی and injuries of the soft part کیونکہ ہاں پہ soft muscles flabby muscles لکھا بھا تو ہی complement کرتے ہیں دوسری کو ہپر antidote bad effect of mercury in other metals iodine iodide of potas cold liver oil renders patient less susceptible to atmospheric changes in cold air compare the sorik skin affection of sulfur as dry itching related by scratching and not sensitive to touch while in ہپر the skin is unhealthy separating moist and extremely sensitive to touch to sulfur میں کیا ہے dry itching eruptions related by scratching and not sensitive to touch co-relation جبکہ ہپر میں unhealthy separating skin ہے moist ہے جبکہ وہاں پہ dry and extremely sensitive to touch so friend this is all about the hip herself آپ کو کیسے لگے پلیس مجھے کمنٹ باکس میں بتا گیا and keep watching my channel and please like share and subscribe my channel thank you very much